لادارا نیم امی مظلوم کربلا یہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا امیم حسین علیہ السلام کا قافلہ جو بھڑے گھر کے ساتھ چلا تھا آج یہ قافلے کا منظر آپ کو بویا دلایا جا رہا ہے کہ جب کربلا سے کوفا کوفے سے شام اور شام سے پھر رہا ہو گئے مدینے پہنچے ہیں عزاداروں قافلے کا منظر عجیب تھا جناب سید سجاد نے جناب سید سجاد نے جناب سید سجاد نے کہا کہ دیکھ جا کے مدینے میں سنا نہیں کرتے آواز لگاتے اے بشیر تیرا بابا بھی شائع تھا تو جا کے یہ قبر سنا دے کہ امیم حسین کے اہل حرام مدینہ پہنچتا جاتے ہیں مدینے سے بہار امام زین العابدین نے یہ قافلے کو روگ لیا تھا عدیروں جب بشیر پہنچا محلہ بنی حاشم میں قحاد میں علم تھا اس نے آواز دیئے بھئے مدینے والوں مدینہ رہلے قابل نہ رہا مدینے کے بارے جانبیہ قبر نصور ملت اشتبہ کر دیا گیا کربلا کے میدان میں حسین شہید کر دیا گیا اب اہل حرم آ رہے ہیں ہاں عداداروں تاریخ نے لکھا ایک بچہ ایک برہ ضعیفہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے بہار آیا اب جو علم دیکھا دور کے علم کو پکڑ لیا اے بہو اے حجی اے بہو جو یہ بتا دی علم تو میرے بابا گردہ جنر پاس کھے سے آیا کہا بچے تو کس کا بچہ ہے کہ میں پاس کھا بیٹا ہوں کہاو گریدہ امہ کہاو کہا میری مام میرے بابا کے ساتھ میری دادی معلوم کر رہی ہے یہ علم تیرا پاس کیسے آیا کہا کہ یہ مجھے سیدے سچایت نے دیا ہے اتنے میں جناب امول بنین آگئی کہاو کہ تُو کیا دے رہا ہے کہاو اسے ان مارے گئے کہا یہ میں پوچھتی یہ بتا میرا پاس کہا تھا روزہ رسول پہ پہنچ گئے میرے باز ہوا میرا سلبانی کربلا سے کوفاں کوفے سے شان پھلایا جب یہ بیبیاں رو چکی بیبیاں رو چکی بیبیاں رو چکی تو تاریخ نے لکھا تاریخ نے لکھا کہ جناب امول بنین ان بیبیوں کے پاس پہنچی ان بیبیوں کے پاس پہنچی تو بیبیاں سر جھکائے ہوئے تھی جناب امول بنین کو کس طرح سے دیکھے علی کی بیٹی زینب کس طرح سے پرسا دے بیبیاں جب پہنچی تو کوئی پہچان ملایا کوئی پہچان ملایا جناب زینب سر سگار بیٹی تھی جناب امول بنین نے کہا اے بہت زمان میری شہزادی تھی میں اپنی شہزادی زینب سے ملنے آئیوں مجھے زینب کا پتہ بتا دو جناب زینب نے سر کو اٹھایا امہ پہچانا نہیں مہین زینب کا شہزادی کیا حال ہو گیا کا امہ میرا بھران گل اٹھ گیا میرا بھران جایا تین دن کا موکا پیازہ دباؤ گیا سب سائب سنتے رہی باتوں کا اے شہزادی یہ تو بتا دے میرا بھرانس کا بھرانہ کا امہ پہیاں پاس رہے پانی کے لیے زینب پہ خمس آگیا لیکن ظالموں نے چاروں طرف سے گے لیا تیر تلوار پازوں خلب ہو گئے سر پہ گرز لگا پانی بہ گیا زینب اپنے بھائیاں کا مہتر کرتی رہی اپنے لالوں کا مہتر نہ کیا لیکن ہائے عزاداروں زینب کب تک صبر کرتی جب گھر پہنچ جناب عبداللہ نے کہا کہ مولا زینب سے کہہ دو جب گھر آجائے میں اپنے لالوں کی تارستائن کو زینب سے سنوں گا اب سننا اگر کھوچے تو زینب کو دیکھا کہ ایک مصدبہ سر کو جھکائے ہوئے رو رہی ہے کہے بی بی تو یہاں کیوں آئی اب اسی گھر کی مالک انہانے والی ہے کہا جناب زینب نے سر کو اٹھا گے گا عبداللہ تمہیں نے تو بلایا تھا ارے میں آئی تو تم پہچان نہ سکے کام بھائی بھی میں کس طرح سو پہچانتا تمہارے بال سیاست ہے کالے تھے اب سفید ہو گئے اور بازو ٹھکڑ کے اٹھانا چاہتے ہیں فوراں کا عبداللہ مجھے ہاتھ لگا کہاں چہدادی کیا ملسل غلدی ہوگئے کہاں نئی ابداللہ نئی میرے والیوں وارث میرے پازووں میں رسن کا نشان ہے ہمیں پازووں میں رسن مانگے مرمالا سے بھوووو کوفے سے شان پھلایا چلو شہدادی خوچرے پہ چلو اب چو زینڈا گر کے ایلڈر بہنچی چھوٹے چھوٹے بستا چھوٹے چھوٹے بس سے نظر آئے خورن جا کے لیے پڑ گئی اے میرے آڈا ماں پاس میں ماں ہوں لیکن مجھے موت کرنا میں نے تمہارا موتم نہ کیا میں نے اپنے بھائیہ کا مہتر کیا ہائے میرے لالوں تمہیں کس طرح سے رو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا جَحِرَاجُ